اسلام علیکم سٹوڈنٹس تو کیسے ہیں آپ لوگ امید کہتے ہیں کہ آپ اچھے ہوں گے اور آج جہاں ہم اپنا ٹپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہمارے پاس آئرن آئرن میں آج ہم سب سے پہلے دیکھیں گے اورز آف آئرن کمرشل فارم آف آئرن اور لاشٹ میں ہم دیکھیں گے روٹ آئرن کی کمپوزیشن اور مینی فیکچرنگ آف روٹ آئرن فرام کاسٹ آئرن تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اورز آف آئرن اب اورز کے چیز ہوتی ہے اورز ہمارے پاس کوئی بھی ایسا سبسٹانس ہو سکتا ہے یا روک ہو سکتی ہے جس میں ایک سے زیادہ ایلیمنٹس موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے جس کو ہم مائننگ کے ذریعے زمین سے نکالتے ہیں اب ہمارے پاس جو اورز آف آئرن ہے اس میں کون کون سے آ جاتی ہیں مینی ٹائٹ آتی ہے جس کی مالیکلور کمپوزیشن ایفی 3 او فور ہیمی ٹائٹ جس کی مالیکلور کمپوزیشن ایفی 2 او 3 لائمونائٹ ایفی 2 او 3 ڈار 3 ایچ 2 او مالیکلور فارم کے ساتھ موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس کمرشل فارم آف آئرن جو ہے وہ اس میں کاشٹ آئرن روٹ آئرن اور سٹیل کاشٹ آئرن میں 2.5 to 4.5% کاربن موجود ہوتا ہے روٹ آئرن میں 0.12 to 0.25% کاربن موجود ہوتا ہے اور سٹیل میں 0.25 to 2.5% کاربن موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد روٹ آئرن کی کمپوزیشن اگر ہم دیکھیں تو پیورٹ فارم ہے یہی اس کی کمپوزیشن ہے ٹھیک ہے اس میں پیورٹ جو موجود ہوتی ہیں وہ سلفر فاسفور سیلیکان اور میگنیز بغیرہ موجود ہوتے ہیں اب اس کی میانی فیکچرنگ کیا ہے میانی فیکچرنگ ہمارے پاس آئے گا جی پڑلنگ پروسس ہے پڑلنگ پروسس میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ایک ریور بی ریٹری فرنس ہوتی ہے کیا ہوتی ہے ریور بی ریٹری فرنس ہوتی ہے اب ریور بی ریٹری فرنس کیا ہے ریور بی ریٹری فرنس has low roof to deflect hot gases and flames وہ کہتا ہے کہ اس کی evolves اور roofs کو اس طرح design کیا جاتا ہے کہ جو اس میں hot gases اور flames ہیں اس کو direct کیا جا سکے جو ہمارے پاس substance ہے جس کو ہم نے molten state میں لے کے آنا ہے اب ہرث ہرث کیا ہے ہمارے پاس وہ surface ہے جس پہ ہم نے اپنا substance رکھنا ہوتا ہے جس کو ہم نے molten state میں لے کے آنا ہے ہرث is lined with hematite اب وہ کہتا ہے کہ جس میں ہم نے اپنا substance جس کو molten state میں لے کے آنا ہے وہ رکھنا ہوتا ہے اس کو کس کے ساتھ line کیا جاتا ہے اس پہ کس کی تہہ چڑھائی جاتی ہے hematite کی hematite کیا ہے ہمارے پاس ایک اور ہے اب اس کا purpose کیا ہے اس کی lining کرنے کا وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں cast iron is placed on earth وہ کہتا ہے کہ جو ہمارے پاس cast iron impure form of iron ہے اس کو کیا کیا جاتا ہے ہرث پہ رکھ دیا جاتا ہے اور اس کو کیا کیا جاتا ہے stir کیا جاتا ہے stir کرنے کے بعد ہمارے پاس جو purpose of hematite lining آتا ہے اب ہمارے پاس جو hematite lining جو ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ hematite lining کی جاتی ہے کس کی حرث کی وہ کیوں کی جاتی ہے provide oxygen for oxidation of sulfur phosphorus, silicon, manganese, etc وہ کہتا ہے کہ ہم جو hematite کی lining کہتا ہے وہ کیا کہ اس کا purpose کیا ہے وہ oxygen provide کرتا ہے for oxidation of sulfur, phosphorus, manganese اور carbon وغیرہ کی اس کے علاوہ جب ہمارے پاس oxides بن جاتے ہیں oxidation کے بعد oxides بن جاتے ہیں تو oxides of carbon and sulfur escape at high temperature کیوں وہ volatile ہوتے ہیں اور وہ high temperature پہ escape کر جاتے ہیں rest of the material کو چھوڑ کر اس کے بعد ہمارے پاس meganese اور phosphorus oxides farm slag اب جو ہمارے پاس meganese اور phosphorus کے oxides ہوں گے وہ کیا کر لیں گے slag بنا لیں گے slag کیا ہوتا ہے slag rocky material کو کہتے ہیں جو کسی بھی molten state کے ground state پہ موجود ہوتا ہے with the remove of impurity وہ کیا کہتا ہے کہ اب جیسے جیسے ہم impurities کو remove کرتے جا رہے ہیں کیا کر رہا ہے the boiling point rises اب جو ہمارے پاس جو substance ہے molten state میں cast iron کے میں سے جو ہم impurities کو remove کرتے جا رہے ہیں اس سے کیا ہو رہا ہے اس کا جو boiling point ہے وہ increase ہوتا جا رہا ہے increase ہوتا جا رہا ہے تو وہ کیا کرے گا ایک semi solid کی فارم میں آ جائے گا کس میں آ جائے گا semi solid کی فارم میں وہ نہ liquid کی properties کو فل فل کرے گا نہ ہی solid کی properties کو وہ semi solid کی فارم میں آ جائے گا ٹھیک ہے اس میں liquid اور solid کی دونوں کی properties موجود ہوں گی اس کے بعد کیا کریں گے taken out in farm of balls اب ہم نے slag remove کروانا کیا کروانا ہے slag remove کروانا وہ کیسے ہوگا ہم اس کو balls کی فارم میں باہر نکال کے کیا کرتے ہیں اس کو hammering کرتے ہیں hammering تھوڑوں سے hit کرتے ہیں اس پر hit کرنے سے کیا ہوتا ہے ہمارے جو slag ہوتا ہے وہ maximum amount of slag remove ہو جاتی ہے اور جب slag remove ہونے کے بعد جو after hammering یا slag remove ہونے کے بعد جو ہمارے پاس product بچتی ہے ہم اس کو کیا کہتے ہیں raw iron تو یہ تھا ہمارا آج کی ویڈیو کا topic اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو like share, comment, subscribe لازمی کیجئے گا اور next ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ